بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی لائف گزار رہے ہوں گے میری دل سے دعا ہے کہ خوشیں عباد رہیں اور ہیپی ہیپی لائف گزار رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے مصیبتوں سے بچائے آمین سو مامین تو آج میں بہت ہی مزید تار سی ریسپی لیکن ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس سے میری حوصلہ بزائی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے کام کر رہی ہوں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ان کا میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو آئیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بناتے ہیں آج کی ریسپی بہت پسند آنے والی آپ کو تو بہت ہی سیمبل سی ریسپی ہے اور تمام گھروں میں یہ چیزیں مجود ہوتی ہیں جن سے میں آج یہ ریسپی تیار کروں گی تو آئیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو عدد لیے ہیں آلو بڑے سائز کے بھی لے سکتے ہیں چھوٹے سائز کے بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس سائز جو تھا ایک بڑے سائز کا تھا اور ایک درمیانی سائز کا تھا تو اس طرح ہم نے لمبے سائز میں انہیں کاٹ لینا کٹنگ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے تو موٹے موٹے کٹنگ ہو جاتی ہیں لیکن یہ کٹر جو ہے اس سے بریک بریک ہی کٹنگ ہوتی ہیں تو آپ اس سے کٹنگ کر لیجئے گا تو دیکھئے گا اس کے سلائسز کتنے بریک بریک کٹنگ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ کٹنگ میں نے کر لی ہے تو اسی طرح میں دوسرے کو بھی کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو دونوں کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے دونوں کی کٹنگ کر لی ہے تو اب نیکس ٹیپ جو ہے اس کی ہم نے اور بریک کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے فرائز تو کھائے ہوں گے تو لیکن آپ نے اس طرح کے جو فرائز ہم وہ پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرائز جو ہوتی ہے ہے چپس اس کی زیادہ موٹی کٹائی کی جاتی ہے لیکن ہم نے یہ کرکرے سے بنانے ہیں تو اس کی کٹنگ جو ہے وہ بلکل ہم نے بریق سی کرنی ہے ٹھیک ہے تو جتنی بریق کٹنگ ہوگی اتنے یہ زیادہ مزے کے کرکرے بنیں گے ٹھیک ہے اس طرح بریق بریق کٹنگ کر لیجئے گا تو ٹھیک ہے میں آپ کو سارے کر کے دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں الحمدللہ میں نے سارے کر لیے ہیں تو اب میں نے ایک بال لیا ہے بال کے اندر ہم یہ سارے اٹھا کے ڈال لیتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کا سٹار جو ہے وہ بالکل دھونا ہے اس اچھے تちکرے سے اس کے اوپر سے اتار دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ان میں چکنا پن ہے دیکھیں میرے ہاتھ سے بھیسل رہے ہیں ابھی ان میں چکنا پن ہے تو ہم نے اسے اچھے تط سے دھو اس کا چکنا پن ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں کریں گے تو یہ زیادہ کرکرے نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو میں اسے پانی ڈال کے اچھے ٹھیکے سے دھو لیتی ہوں تو پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں پانی ڈال کے کہ اس میں سٹار جو ہے وہ کتنا ہے یہ مری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ اسے اچھے ٹھیکے سے واش کر لیا کریں اب اگر سالن بھی بنائیں تو پانی کو اچھے ٹھیکے سے واش کیا کریں تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ میلہ ہو چکے ٹھیک ہے تو مثل کے ہم اچھے ٹھیکے سے اس کا جو سٹار جب اتار دیں گے تو اسے میں تین چار پانی دھو کے بلکل اچھے ٹھیکے سے ساف کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا حمدللہ میں نے اچھے ٹھیکے سے کر لیا تو اس میں ذرا بھی اپسٹارج نہیں ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک کپڑا لینا ہے آپ پیپر ٹاول بھی لے سکتے ہیں آپ ٹیشو پیپر بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ہر گرمی ٹیشو پیپر 24 گھنٹے تو اویلیبل نہیں ہوتے تو اس لیے یہ اسانسی ریسپی ہے تو اس لیے میں نے یہ سوچا کیوں نہ دیسی طریقے سے کپڑے پر ڈال کے ہم اسے ساف کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اسے کرنا ہے خوشک ٹھیک ہے تو آپ اسے ایسے کپڑے پر لٹکا کے نا ڈال کے تو آپ نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے آپ پنکھا بھی چلا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے ٹھیکے سے ٹھائی ہو جائیں تو میں اس کے اوپر کپڑا ہی اچھے ٹھیکے سے مار لوں گی ایسے دبا کے اچھے ٹھیک اسے ساف کر لیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی اسانسی ریسپی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کیونکہ ہر آنے والی وڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو اسی سے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے اسے اچھے ٹھیک اسے ڈرائی کر لیا تو یہ ڈرائی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے گی کو جو ہے میں نے گی اچھے ڈال کے پین میں گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو گی گرم ہو چکا ہے میرا تو اب ہم اسے فرائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ گی جو ہے پل گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے لیے ڈرائی کرنا ہے کہ جتنی دیکھ یہ پک کے ان کا گولڈن براؤن کلر نہیں ہو جاتا اور یہ گی کے اوپر آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اسے ہم اچھے دیکھے سے پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے دو سے تین منٹ اسے لگیں گے فلیم ہائی پہ تو اس لیے ہم آپ دو سے تین منٹ میں ایک دفعہ نکال لیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان سی رسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں الحمدلی لن کا کلر جینج ہو چکا ہے تو یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں انہیں نکال لیتی ہوں تو نکال کے ہم دوسری دوبارہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دوسرا تو یہ دیکھیں ہم دوبارہ ڈال لیتے ہیں کیونکہ پہلے میں نے ایک دفعہ نکال لی ہے ہاف میں نے ایک دفعہ کیا ہاف ہم ایک دفعہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے دوبارہ سے ڈال دی ہے تو یہ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریڈی ہو گی ہیں تو میں انہیں بھی نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں زیادہ کب ڈارک براؤن کلر کیا تو یہ ایسے لگے گا جیسے جل گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لائٹ براؤن کلر سے ہی ہم نے اس سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی مزددار سے یہ کرکری تیار ہو چکے ہیں تو الحمدللہ اب میں اس سے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں ریشورٹ کر کے ٹھیک ہے تو ریشورٹ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے اب اس کے اوپر ڈالنا ہے چارٹ مسالہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس چارٹ مسالہ نہ ہو تو آپ زیرہ پاورڈر اور دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال دیں گے چارٹ مسالہ تو یہ دیکھیں الحمدللہ ریسپی تیار ہو چکی ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزددار ریسپی ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزددار شاندار سی ریسپی تیار ہوئی ہے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری آپ سے ہلت جائے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تو نیکس وڈی تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ